بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے ہم آپ کو ہمارے اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں ملکم آج میں آپ کے لئے ایک بہت زبردست قسم کا نسخہ لے کر آیا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو میں پرندوں میں ہونے والے اموشن اور پرندوں کے میدہ آنٹوں کے سستے علاج معالجہ پر بات کریں گے بہت ہی بہترین تریکہ کار شیر کیے جائیں گے پرندوں میں سردی کی وجہ سے میدہ آنٹوں اور موشنوں کے مسائل سامنے آتے ہیں جیسے جیسے سردی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے پرندوں میں بیماریاں اور ان کی مٹیلٹی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کے پرندوں کو سردی میں اگر میدہ آنٹ یا موشنوں جیسے مسائل کا سامنا ہے تو اس کے لئے آپ فلاجل ٹیبلٹ دارچینی کا کاوہ اور کیوپلیکس سیرپ کو اپنے پرندوں میں استعمال کروا کر بہترین نتائج حاصل کر سکتے ہیں ان کو کیسے اور کب استعمال کروانا چاہیے یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو اہم ضروری چیزیں بتاتا ہوں کہ کیسے صورتحار میں ہمیں پرندوں کی بیماری کا پتا چلے گا اور سردی لگ جانے سے موشنوں کی پہلی سٹیج دوسری اور تیسٹی سٹیج کا کیسے پتا چلے گا اور ان تینوں کنڈیشنوں کا الگ الگ علاج آپ سے شیئر کریں گے ہمیں صدی کے آگاز سے ہی اپنے برڈ کو احتیاطی تدابیر کے ذریعہ سے بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے سب سے پہلے فلاگ میں بیٹنگ مٹیریل کا خراب ہونا زیادہ گیلہ ہونا فارم کے اندر باہر صفائی سترائی کا مناسب معاول ہونا تازہ پانی نیم گرم پانی کا استعمال اور اس کا مناسب انتظام ہونا اور وقفہ وقفہ سے اس پانی کے بدلنے کا انتظام ہونا بہت ضروری ہمارا ہے یہ بنیادی اور اہم چیزیں ہیں جو ہمارے پرندوں کو بیماریوں سے بچانے میں سیونٹی پرسنٹ اہم گردار ادا کرتی ہیں اگر آپ پہلے سے ہی ان باتوں کا خیال کرتے ہیں تو ایسی پچیدہ صورتحال سے اپنی بیماریوں کو بچا سکتے ہیں اگر آپ کے پرندے سکڑے ہوئے اور سس سس دکھائی دیں یا یہ خوراک کم اور پانی کا استعمال زیادہ کرنے لگیں اور ان کی کوم یعنی کلگی کی جگہ سے پر اوپر اٹھے ہوئے دکھائی دیں تو یہ سردی لگ جانے کا پہلا بنیادی درجہ ہوگا اور اگر اسی دوران آپ انہیں بہتر محول اچھی خوراک اور مینجمنٹ سے بہتر کر لیں تو یہ سلسلہ یہی رک جائے گا اور اگر یہ سب کرنے سے بھی پرندوں میں بہتری نہ آئے تو پھر آپ مچھلی کا صوب بنا کر انہیں روزانہ تین دن رات کے پانی میں پینے کے لئے دیں گے تو اس سے آپ کے چکن بہت جلد اور پہلے دن سے ہی ایکٹیو اور تندرست ہو جائیں گے اور کسی بھی دعا کی ضرورت نہیں ہوگی یہ سردی کی شدت کا اثر یہیں پر ہی ختم ہو جائے گا اور اگر آپ بروقت تشکیت نہیں کر پاتے تو اس سے آگے یہ بیماری میں بدل جائے گی اور اس کا بڑائے راست اثر سب سے پہلے میدہ کے نظام پر ہوگا اور چکن میں پتلی بٹھیں آنا شروع ہو جائیں گی اسے ہم بیماری کی فرست سٹیج سمجھیں گے اور اس پہلی سٹیج میں پتلی بٹھیں جس میں دو رنگ کی بٹھیں نظر آئیں گی پتلی اور سفید پانی ملی براؤن پانی ملی رنگت کی بٹھیں پہلے آئیں گی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے چکن میں سردی کا اثر پہلے صرف میدہ ہی تک ہوا ہے اور اگر بٹھیں سبت رنگ کی یا بورے رنگ کی دکھائی دیں ایسی صورتحال دکھائی دیں تو اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ دارچینی کا کعوہ بنا کر یا اسے گرینڈ کر کے اس کے پودر کو پانی یا خوراک میں ملا کر اپنے پرندوں میں استعمال کروائیں گے اگر کعوہ بنانا ہو تو سو گرام دارچینی کو ایک لٹر پانی میں اُبال لیں جب آدھا لٹر پانی بچ جائے گا تو اسے نیم گرم پانی میں اس میں سے چار چمج فی ایک لٹر پانی میں ملا کر پرندوں کو پینے کے لیے دینا ہے آٹھ کنٹوں کے دو پانی بنا کر صبح اور شام کے پانی میں مسلسل تین دن کافی ہوگا اور اگر پودر پانی میں ملا کر دینا چاہیں تو ایک چمج پودر ایک لٹر پانی میں ملا کر اسی طریقہ کار اور دورانیا کے حساب سے استعمال کروائیں گے اور اگر خوراک میں دینا چاہیں تو ایک چمج دارچینی کا پودر ایک کلو خوراک میں اچھی طرح مکس کر لیں تسلیب اکش مکسنگ کے بعد صبح اور شام کی خوراک میں کھلائیں گے تین دن تک کافی ہوگا اب اگر آپ کے چکن میں سردی کی شدت ہو گئی تو اس کا اثر ہڈیوں تک چلا جائے گا پرندے خوراک کم اور پانی زیادہ استعمال کریں گے اس سے پیٹ سے پرندوں کے حساب کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہوگی اور خوراک کم ہونے سے پرندوں میں سستی کمزوری ہونا اپنی ٹانگوں پر کھڑی نہ ہو پانا ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنا جیسے آرزے دکھائی دیں گے اور صدی کی یہ صورت کافی بچیدہ ہوگی ایسی صورتحال میں اکثر کوئی دعا جو کوئی بھی دعا وہ جلد کام نہیں کرتی اور پرندوں میں مٹیلٹی ہونے لگتی ہے پرندوں کے وزن میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے وزن میں کمی بہت تیزی سے ہوگی اور سبز بھوری اور سوید رنگ کی ملی جولی بیٹھے آنے لگیں گی بعض رفعہ صرف پانی ہی خارج ہوگا اور اکثر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیمار ہوگئے ہیں حالانکہ اصل بیماری صرف اور صرف سردی کا لگ جانا ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں اور جب ایسے حالات سامنے آتے ہیں تو علاج معالجہ مشکل ہو جاتا ہے پرندوں میں جب ایسے حالات ہوں گے تو اس سے بستر بھی گلہ ہوگا اور جب بستر گلہ ہوگا تو اس سے باقی پرندے بھی متاثر ہونے لگیں گے ایسے صورتحال میں ہم دو طرح سے علاج کریں گے ایک تو مچھلی کا سوب بنا کر پلائیں گے تاکہ اسام سے سردی کا خاتمہ ہو اور دوسرا آپ کیوپلیک سیرپ پانی میں ملا کر دیں گے دس گھنٹوں کے پانی بنانے ہیں دس گھنٹوں کے تین پانی تین گھنٹوں کے صبح کے پانی میں تین گھنٹے دوبیر کے پانی میں اور شام کے چار گھنٹوں کے پانی میں ایک چمچ فی ایک لیٹر پانی میں ملا کر چھوٹے بڑھ کو اور ایک کلو آس جسمانی بدن کے پرندوں کو دو چمچ فی ایک لیٹر تازہ پانی یا نیم گرم پانی میں ملا کر دیں گے مسلسل آٹھ دن تک کیوپلیک سیرپ کا استعمال کروائیں گے اور مچھلی کا سوب چار دن تک روزانہ ایک بار رات کے پانی میں پلانا کافی ہوگا ہمیشہ اس بات کا خیار کیا کریں کہ پانی ٹھنڈ آنا ہونے دیں ہمیشہ تازہ پانی اور نیم گرم پانی ہی استعمال کروائیں اگر مچھلی کا سوب تیار کرنا آپ کو نہیں آتا تو چینل پر پہلے سی پڑھئیے میری چینل پر ایک ویڈیو اسے دیکھ لیں اس میں مکمل طریقہ کار بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ نے سوب کو تیار کرنا ہے اب اگر پرندوں میں بظاہر سردی کے اثرات نہ دکھائی دیں مگر موشن پتلے اور بار بار آ رہے ہوں تو اس کے لیے آپ فلیجل سیرپ کو یا فلیجل گولی کو بتائی جانے والے طریقہ کے مطابق استعمال کروائیں گے اب سے جلد بہتر نہ ہو رہے ہوں تو پھر اس میں دو کیپسیرو اموڈیم یہ سیرپ میں شامل کریں گے اور اس میں سے دو چمچ فی ایک لیٹر سازہ ساتھ ستھرہ پانی میں ملا کر اپنے چکن کو پینے کے لیے دیں گے چھ گھنٹوں کے دو پانی یعنی تین گھنٹے صبح کے پانی میں اور تین گھنٹے شام کے پانی میں پینے کے لیے دینا ہے اور اگر گولی استعمال کروانا چاہیں تو فلیجل کی ایک گولی کو کرش کر لیں اور اس کا پاورڈر بنا کر ایک کلو فیڈ میں ملا کر تسالی بکش مکسنگ کے بعد صبح اور شام کی خوراک میں اپنے پرندوں کو کھلائیں گے مسلسل آٹھ دن تک کافی ہوگا اس سے آپ کے چکن میں میدہ آنتوں کے مسائل اور موشن کے مسائل سے نجات ملے گی اگر موشنوں میں خون آ رہا ہو یعنی کوکسیڈیوسز جیسے مسائل ہوں تو صرف فلیجل سیرپ اور فلیجل ٹیبلٹ ہی استعمال کروائیں گے ایسی صورتحال میں اموڈیوم کیپسول ساتھ شامل نہیں کرنے کیونکہ کوکسیڈیوسز میں اموڈیوم کیپسول کا استعمال پیڑ میں گینس بننے اور پیڑ میں درد کرنے میں اہم کردار دا کرتا ہے تو کوکسیڈیوسز میں فلیجل دعا کا انتخاب بہترین رہتا ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سکسلائب ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیا کریں شکریہ